اسلام علیکم بڑی اپورٹنٹ بات میں نے آپ سے ڈیسس کرنا ہے بڑی اپورٹنٹ لیکچر ہے اور لیکچر اس پہ ہے کہ جو آپ ایسے ریٹنگ میں یا پریسی میں یا انگلیش میں آپ جو بھی اپنے سنٹینسز بناتے ہیں تو آپ لوگوں کیا پتہ ہے کہ سنٹینسز کی ٹائپس کونس ہی ہیں جو کیا آپ نے بنانی ہوتی ہیں سیکنڈلی ہر سنٹینس کا ایک سپیسیفک پرپس ہوتا ہے آپ کی ریٹنگ جو ہے اس میں سنٹینسز کی جو سٹیکچر ہے اس کی ویرییشن بہت ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ریٹنگ کا سٹیکچر ہوتا ہے وہ کبھی بھی منوٹنسز نہیں ہونا چاہیے اس میں ورائیٹی آنی چاہیے اس لیے ورائیٹی لانے کے لیے آپ کے سنٹینسز کی جو فارمیشن ہے وہ چینج ہونی چاہیے ایک تو چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ورائیٹی کو اگر سائیڈ پر بھی رہ دیں تو آپ کے سنٹینسز ہر سنٹینس جو آپ کا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کنوے کار رہا ہوتا ہے اور آپ نے اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے ٹھیک سنٹینس کی جو چوائس ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتاؤنا چاہیے کہ آپ نے سمپل سنٹینسز کہاں پر یوز کرنا ہے کمپاؤنڈ سنٹینس کہاں پر یوز کرنا ہے اور کمپلیکس سنٹینس کہاں پر یوز کرنا ہے اور انگلیش ایسے میں ان تین جو ٹائپ سنٹینسز جو میں آپ ابھی رساس کرنے لگا ہوں ان کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے سمپل سنٹینسز جو آپ کے ہیں ان کی اپنی ورث ہے جو میں بھی آپ سے ڈسرس کروں گا کمپاؤنڈ سنٹینسز کی اپنی ورث ہے اور کمپلیکس سنٹینسز کی اپنی ورث ہے میرے مطابق آپ کا انگلیش ایسے ان سنٹینسز کے بغیر ان کو سیکھے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے میں غلطی ہی یہی کرتے ہیں کہ وہ ان کو نالج نہیں ہوتا ہے اس چیز کا اس لیے وہ سنٹینسز کو صحیح بنا نہیں پاتے اور جب آپ سنٹینسز بناتے نہیں ہیں تب آپ کنوے نہیں کر پاتے اپنا میننگ اس طرح سے جس طرح سے آپ کو کنوے کرنا چاہیے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ان سنٹینسز کی جو ٹائپس میں نے لکھی ہیں یہاں پہ ان کا پرپس کیا ہے آپ کی ریٹنگ میں اور کیوں ضروری ہے کہ آپ کو ان کا صحیح استعمال آنا چاہیے تو پہلے ہم بات کریں کہ سمپل سنٹینس کی سمپل سنٹینس شارٹ سنٹینس ہوتا ہے ایٹ ٹو ٹین ورڈز یا ٹویلو ورڈز کا سنٹینس تو ایٹ ٹو ٹویل ورڈز ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ سنٹینس آپ بناتے ہیں اپنے پوائنٹ و فیو پہ ایمفیسس کرنے کے لیے پہلی چیز دوسرے سمپل سنٹینسز بنایا جاتے ہیں ریڈر کی جو اٹینشن ہے وہ گین کرنے کے لیے آپ نے جب اپنے پوائنٹس کے اوپر فوکس کروانا ہوتا ہے ریڈر کا کہ آپ میری بات پہ غور کریں آپ میری بات پہ سوچیں تو آپ کیا بناتے ہیں سمپل سنٹینسز اور ظاہری بات ہے سمپل سنٹینسز تو ان کا آئیڈیا بھی اس میں ایک ہی ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے جب جب اپنی بات پہ اٹینشن لانی ہے ریڈر کی آپ نے اپنی بات پہ فوکس لانا ہے ریڈر کا اور آپ نے جب ایک آئیڈیا دینا ہے ریڈر کو تو آپ سمپل سنٹینسز کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی لیند آتی ہے اے ٹو ٹویل برز پھر آپ کے آتے ہیں کمپاؤنڈ سنٹینسز کمپاؤنڈ سنٹینسز میں آپ کنجنگشنز کا یوز کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کمپاؤنڈ میں آپ ہمیشہ کوارڈینیٹنگ کنجنگشنز یوز کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی کنجنگشن یوز نہیں ہو سکتی کمپاؤنڈ سنٹینسز میں تو یہ بھی خلطی ہوتی ہے بچوں کی کمپاؤنڈ سنٹینسز دو سیمیلر آئیڈیاز کو دو سیمیلر ورڈز کو جوڑتے ہیں یا دو سیمیلر فریزز کو یہ کمائن کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ سنٹینسز اب تب بناتے ہیں جب آپ نے دو آئیڈیاز کو جوائنٹ اکیدر کرنا ہو یا دو فریززز کو آپ نے جوائن کرنا ہو جو سیمیل رہا ہے آپس میں تو آپ کمپاؤنڈ سنٹینسز استعمال کریں گے ایف پی ایسی نے پاسٹ اپرمیس کی کریکشن بھی دی ہوئی ہے ایک میں کریکشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ the duties of new secretary are to answer the phone calls to make the assignments and bookkeeping اب اس میں یہ کمپاؤنڈ سنٹینسز میں انہوں نے phrases ڈیفرنسز استعمال کی آپ نے سیم فریزز استعمال کرنی تھی to answer the phone calls to make the assignments and to keep the books آپ نے فریزز سیم کر دینی تھی تو کمپاؤنڈ سنٹینسز جب بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کا structure سنٹینسز کا سیم ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ کمپاؤنڈ سنٹینسز کا بھی ایک specific rule ہے ان کو یوز کرنے کا ان کی conjunنشنز جو آپ یوز کرتے ہیں صرف coordinating ہے coordinating conjunction کون سی ہیں ساتھ ہیں seven ہے نمبر میں آپ میری پریلیس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا لیکچر شیئر کیا ہے quantity conjunction کے علاوہ کوئی conjunction آپ compound sentence میں use نہیں کر سکتے اس لیے ایف پیسز میں correction بھی دے دیتا ہے آپ کو تو compound sentence آپ جب بھی use کریں کنجنشنز کا بھی دھیان کریں اور دو ideas یا دو فریزز یا دو تین فریزز کو لیکن وہ similar ہوتی ہیں آپس میں ان کو ٹیش کرنے کے لیے compound sentence آپ use کرتے ہیں پھر تیسری چیزہ یہ میرا فیوریٹ ہے وجہ کیا ہے اس کی complex sentence جو اس ہے نا یہ آپ کا syntax میں بھی آ جاتا ہے جی ایف پیسی نے یہ word بھی use کیا ہوئے complex sentence آپ کا contain کرتا ہے almost 80 to 100 words کا یہ ایک single sentence ہوتا ہے اور اس میں ideas کتنے ہوتے ہیں آپ اس میں دو سے لے کے 6 یا 7 ideas تک آپ اس میں لکھ سکتے ہیں complex مطلب اس میں دو سے زیادہ ideas ہوتے ہیں سیدھی چیز ہے ابھی اس کا مقصد کیا ہے complex and test منانے کا ایک تو یہ single statement ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں جب بھی آپ نے thesis statement بنانا ہے اپنے ایسے کا thesis statement تو thesis statement میں آپ ایک idea تو discuss نہیں کر رہے ہوتے آپ تو پانچ ideas کو بتا رہے ہوتے اپنے thesis میں کیونکہ thesis آپ کے essay کا کرکس ہے تو thesis statement آپ complex sentence بنائے بغیر نہیں بنا سکتے آپ نے جب ایک single statement بتانا ہے کہ یہ میرے essay کا کرکس ہے ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جو complex sentence ہے وہ آپ کا thesis ہوتا ہے اور کتنے اپورٹر اپ کے ایسے میں اسی طریقے سے topic statement ہیں آپ کے body paragraphs کے وہ بھی complex بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ complex sentence کی اپنی ایک place ہے thesis statement ہو گیا یا topic statement ہو گے paragraphs کے اور thesis statement conclusion کا تو یہ آپ intro میں بھی use کرتے ہیں یہ آپ conclusion میں بھی use کرتے ہیں complex statement اور اسی complex statement میں آپ جو use چیز کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں phrases and clauses اور use of phrases clauses to make a complex sentence اس کو syntax کہتے ہیں جو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ syntax کیا ہوتا ہے تو آپ نے phrases clauses کی combination سے جو complex sentence بنانا ہے اس کو آپ syntax کہتے ہیں تو complex sentence آپ کا thesis میں کام آتا ہے introduction میں top کے شرش من سے بھی کام آتا ہے تو اس کی place fix ہو گئی آپ کے essay میں اور جب complex sentence بناتے ہیں اس کے بعد آپ جو اپنا theory لے کے چلتے ہیں essay میں وہ آپ simple compound sentences کی مدد سے لکھتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کے essay میں sentence کی length vary کرتی ہے کیوں آپ complex sentence 82 words کہا آگیا اس کے بعد آپ simple short sentences لکھتے ہیں simple short sentences 8 سے 12 لفظ کے آگئے compound sentences آپ کے 20 سے 25 words کے آگئے اب آپ یہ دیکھ لیں آپ کے سارے essay کی پہلے آپ کے essay میں آتے ہے complex sentences آگیا پھر آپ thesis کو پروو کرتے ہیں compound simple sentences ہے تو آپ sentences vary میوزک میں تو آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے میں بھی جب آپ کے sentences کی جو تون vary کرتی ہے تو Xaminer کو اچھا لگتا ہے اس میں variety آتی ہے پڑھنے کا دل کرتا ہے پھر یہ ضروری بھی ہے جب آپ نے دھیر سارے ideas کرنے ایک سنٹینس میں پانچ ایڈی گین کرنی ہے تو سنٹینس آپ کو بنانے پڑیں گے تو ہر سنٹینس کا مقصد ہے آپ کا انگلیش میں کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سنٹینس کیوں رکھنا ہے کیوں پلیس کرنا ہے اب یہ use آپ کو آئے گا تو آپ کے جو سنٹینس ہیں وہ automatically اپنی جگہ پہ بیٹھتے آپ کا ایسے جو سا ہے اس میں سنٹینس اپنی جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو ان mistake کا خیال کریں یہ چیز بہت ضروری ہے آپ کو اپنے ٹولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا ٹول کہاں استعمال کرنا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کمپلیکس سنٹینس جو سے ہیں یہ آپ سیمپل کی جگہ پہ لے جائیں اور سیمپل کو آپ کمپلیکس چاہیے ہوگا اور کمپلیکس کے بعد اس کو پروو کرنے کے لیے سیمپل اور کمپاؤنڈ ہی آپ استعمال کریں گے تو یہ چھوٹا سائی انٹرڈکشن تھا آپ کے سنٹینس کا ان کو پلیس دینا آجائے گی تو وہ آپ کو مارکس بھی لے کے دیں گے تو سکسائیب کر لیجئے اور ایک چیز اور یہ سارے سنٹینس میں نے اپنے پلیلس میں ویڈیوز میں شیئر کی ہوئے ہیں آپ ویڈیوز دیکھیں پلیلس میں جا کے آپ کو سارے سنٹینس مل جائیں کی بیسکس پہ جا رہا ہوں چھوٹے چھوٹی بات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور گھر بیت اپ تیاری کر سکھیں تین